بسم اللہ الرحمن الرحیم سر براہان بھی ملاقاتوں میں مصروف ہیں کیا 22 تاریخ کو وزیراعالہ کا انتخاب شفاف طریقے سے ہونا اب ممکن ہے دیکھیں میں تو ابھی یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ جو روپیہ ہے وہ کہاں تک اس وقت اگزیکٹ کہاں پہ دستیاب ہے کتنے میں تو 226 یا 28 تو شاید انٹر بینک ہو گیا تھا اور 240 کی بات ہو رہی تھی لیکن پھر وہ 250 250 کی بات ہو گئی 250 روپیہ کا ایک ڈالر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پیٹرل خریدنا ہے اور وہ ڈالرز میں خریدنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ڈالر مجھے نہیں اندازہ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ شاید 40 سے 50 روپیہ بڑھانی پر جائیں کیونکہ روپیہ گر رہے نیچے یہ آئی ایم ایف کے معاملات سے الگ معاملہ ہو رہا ہے اور معاملات کیا تصادم کی طرف جا رہے ہیں کیا تیہ ہو گیا ہے کہ تصادم ہونا ہے کیا اس کے بغیر کوئی رستہ افام و تفیم سے نکلتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آج جو بات ہوئی ہے اس میں تو اللہ کے کہر تک معاملہ چلا گیا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ کا کہر ہو اور اگر تو اللہ کے کہر تک بات چلی گئی ہے شیخ رشید صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب سلام علیکم نی ڈاک صاحب علیکم السلام شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میشت تو بالکل زمی بوس ہو گئی ہے اور اگر اگر یہ نتائج اس دن تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی تبدیل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہیں آ پاتے اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ یا ایسے زیادہ کی اوفر ہے اور لوگ نکل جاتے ہیں اسطیفہ دے جاتے ہیں اسطیفہ دے دیا نا انہوں نے طارد صاحب نے ایک اسطیفہ پیش کیا اور وہاں سے حمزہ شہباز جیت جاتے ہیں تو پھر کیا حالات ڈیویلپ ہوں گے دیکھیں حالات تو کسی کے قابو میں نہیں ہے جندم نایاب ہوتی جا رہی ہے یہ لوگوں نے تڑکہ نہیں لگا رہے اپلا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور پٹرول کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں جب میں چلا تھا سنگی سے تو اس وقت تو ایل سی کھول رہی تھی ایک سو بیالی صرفے میں دو سو بیالی صرفے ڈالر کی لیکن سب سے خوفناک جو بات ہے کہ تیٹ بینک جو ہے بہت ساری لوگوں کی ایل سیز جو کہ خام مال منگواتے ہیں یعنی کارخانے چار سو بند ہو گئے ہیں سو دو سو اور بند ہو جائیں گے سو ملک پاکستان کا آپ کی زندگی کے تیامت خیز آپ کہہ رہے ہیں بوران کی طرف جا رہا ہے اور اس میں میرا تو خیال تھا کہ پینتالیس دن یا تیس دن میں پینتالیس سے پھر میں تیس دن پہ آیا لیکن جتنے حالات میں خوفناک دیکھ رہا ہوں شاید یہ تیس دن کے پینتالیس دن کی بجائے تیس دن کے اندر ہی کچھ فیصلے کرنے پر ہیں ملک تو جی نہیں چل رہا مجھے شیخ صاحب میں اپنے سبال بھی دوبارہ آ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ان کے استیفے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور یا وہ غائب ہو جاتے ہیں حکومت کونفیننٹ ہے حمدہ شہباز صاحب کونفیننٹ ہیں اور وہ وہاں پر پیسے ہو سکتا ہے انہوں نے نا دیوں ہو سکتا ہے کسی کاروباری شخصیت درمیان میں انوالو ہو جس کا نام احمد صاحب بھی نہ لے سکتے ہوں جس کا نام آسف زرداری ہے دیکھیں خرید و فروغ کے جو ماہر ہیں یہ شریف قاندان تو صرف کمانا جانتے ہیں لگانا نہیں جانتے ہیں نہیں لیکن زرداری صاحب بھی قرآن اٹھا لیں کہ میں تو نہیں کر رہا میں نے آپ سے بات کی کہ کچھ درمیان میں کاروباری شخصیت بھی تو ہو سکتی ہے نا ظاہر ہے وہ ہمیشہ ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے فرنٹ مین رکھے شکر ملوں سے دیکھے اور جہدادوں سے دیکھے نہیں لیکن کوئی ایسے ایسے شخصیت بھی ہو سکتی ہے نامی گرامی جس کا نام امران خان صاحب بھی نہ لے سکیں کیا یہ ممکن ہے مجھے نہیں ممکن ہے امران خان کسی سے گھبراتا تو نہیں ہے لیکن آسف زرداری کی بات ایک نہیں کئی شہرے ہیں خرید و فروغ کی کئی منڈیاں ہیں اور کئی کمیشن ایجنڈ جو ہیں آردی اس کے پاس ہیں لیکن ملک کو بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے سیاست سے بات آگے نکل رہی ہے یہ کہنا کہ تخت لہور کی سیاست ہوگی یا ملک کی سیاست ہوگی پھر کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دن ہفتے بڑے اہم ہیں اور اس میں بہت جلد فیصلے کرنے ہوں گے پرنا لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ گرے بانوں تک پہنچے ہیں یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شباہ جیت جائیں گے پرسوں جیت سکتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پروید علی جیتے گا کرنے جو کچھ کرنا ہے ایک دو ووٹیں دو چار وہ تو پھر یہ اپنی ہی سیاسی قبر ایک پور ہے شیخ صاحب آٹھ سات آٹھ پھر دیکھیں ہمیں بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری سیٹیں صرف سات ہیں جو چار جنہوں نے جیتی ہیں وہ بھی دھاندلی سے جیتی ہیں لوگوں کا خوف جو ہے لوگ قومی شعور اتنا بیدار ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور یہ جو لوگ لوٹے بنے یہ زندگی پر اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے گھروں میں قید رہیں گے اور امران خان یہ ساری باتیں دیکھ رہا ہے اور ان کو چاہ رہا ہے کہ گھیس سیدھی انگلی سے نکلا ہے نہ نکلا تو پھر وہ تیری انگلی سے بھی نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا ملک میں عدم استحقام سیاسی عدم استحقام جو ہے معاشی سلامتی کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے اگر معاشی سلامتی کا قومی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت بڑا سوان پیدا ہو جاتا پھر اس میں یہ سارے لیڈرشیتر فارغ ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شیخ صاحب اگر عمران خان صاحب فرض کریں ایک سینریو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کا جو ٹویٹ ہے اس کے بعد میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو اگر ایسی کس صورتہ نکلتی ہے حکومت کانفریننٹ ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ کے لوگ ہی ہیں اور یہ غائب ہو گئے اور جو بھی ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پھر کیا کریں گے کال دیں گے آپ کہہ رہے ہیں اور عدم استحقام پیدا ہوگا تصادم ہوگا مجھے یہ تو ابھی نہیں پتا کہ عمران صاحب کیا کریں گے کل میری ملاقات ہوگی لاہور میں میں جا رہا ہوں اور آلٹی میٹلی عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ اس نے تنہ تنہ تنہا یہ چودہ پارٹیوں کے کندے ہنٹوں کو اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کام فیر ہوئے ہیں ایبنٹ ایک ہوئی ہے لوگوں پہ بہت انویسمنٹ ہوئی ہے لیکن ریزرڈ مختلف نکلا ہے گراؤنڈ ریالٹی میں عمران خان کی حقیقت کو مضبوطی کو اور اس کی مقبولیت کو اور مارسز وائس کو اب تصدیم کرنا ہوگا جتنی بھی رکابتیں کھڑی کریں گے اس سے ان لوگوں کے لیے برآن تو پیدا ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے برآن نہیں پیدا ہوگا شیخ صاحب بہت شکریہ تینکیو رمج اللہ خیر کرے کہ یہ معاملات جس انداز میں بھی یہ معاملات الیکشنز کی طرف جانا چاہیے سب کو بیٹھ کے ایک جنرل الیکشنز کی طرف کیونکہ سیاتی دیکھیں اس میں جو میرے پاس اللہ کرے کہ یہ اطلاع غلط ہو لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ واقعی کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر اور سر شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر انہوں نے دوسری اوپشن کی بات کیا دوسرا اوپشن کیا ہوتی ہے دوسرا اوپشن تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کیا لیکن عمران خان صاحب کے پاس یہ جو اطلاع ہے یہ جو انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے یہ سندھ ہاؤس ٹو ہے یہ سندھ ہاؤس ٹو یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں میں دوبارہ دھورا رہا ہوں کہ یہاں پر جب پیسے آ رہے تھے سندھ ہاؤس میں ایک ایک شخصیت کون کہاں سے کیا اور وہ اس وقت یہاں پہ بالکل کچھ لوگ حقیقتا جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون میں جائیں اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پیسے لیے پیسے اور پیسے ان پر لگے اور یہاں پر ایک ایک ریکرڈ جو ہے کچھ نے یہاں لیے کچھ نے باہر لی آگے پیچھے وہ نینجا ٹرٹرز کے پاس ایک ایک چیز ہے اور یہ جو بات ہے یہ بھی عمران خان صاحب کا کہنا درست ہے کہ اس میں لوگ خود یعنی کوئی استیفہ دے گیا دیکھیں نا ایک میری باس ہونے مجھے یہ بتائیں میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا اس وقت میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں عمران خان صاحب کو بہت عرصے پہلے میں کہتا تھا اس پرگرام میں جس پہ بڑی بدماشیوں موجود ہے آپ کے اردگرد بات یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ درداری صاحب بھی کہیں گے میں بھی نہیں ہوں بھیک کومن فرینڈز ہوتے ہیں نا جو عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہیں اور وہ درداری صاحب کے بھی ساتھ ہیں اور نواز شیف صاحب کے بھی کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے تو بات یہ ان کے ثروع ہو رہا ہوں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اور اس میں جو ہے تو یہ یہ عمران خان صاحب کو سرپرائز مل سکتا ہے سارے سیاست دانگیاں ہم نے تو نہیں کیا بھائی ایک منٹ ہم نے کہا کیا ہے اس نے کہا کیا اپنے مرضی سے اور ایک ایم پی جو ہے ایک ایم پی کوئی بھی ایک منٹ ہے جو عمران خان کے ساتھ جا کے مجھے پتہ نہیں کتنے دن حکومت چلے نہ چلے الیکشن کال ہو جائے کیا پچاس کروڑ چالیس کروڑ پچاس کروڑ یہ یہ فگر بھی ایکزیکٹ یہی ہے چالیس کروڑ پچاس کروڑ جی چالیس کروڑ پچاس کروڑ میں پکڑ کے میں ادھر سے ادھر چلا جاؤں یا ادھر سے ادھر کہیں بھی کسی بھی طرف چلا جاؤں مطلب یہ جو ہے نا یہ سب اس وقت ڈرڈی گیم ہو رہا ہے تو کوئی سیاست نہیں ہو رہی کوئی اصولوں کی کوئی اور بدقسمتی ہے کہ اس وقت کوئی اصولوں کی سیاست نہیں ہو رہی یعنی آج جو بات کی ہے پہلے فواج صاحب نے بات کی جی اتا ترارہ صاحب نے بات کی اس میں یہ انہوں نے کہا کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں میں اس جملے کو دھورانا نہیں چاہتا ہوں انہوں نے رہا ہے تو اس کے اوپر خدا کا عذاب اور کہہر اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر خدا کا عذاب اور کہہر یہ جو بات ہے یہ میں اتا اللہ ترارہ صاحب سے یہ جملہ اتنا بڑا اللہ سب پہ اپنا کرم کرے یہ سیاست ہو رہی ہے یہ سیاست ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ یہ یہ بات نہ کی جائے تو بہتر یہ یہاں تک جہاں تک تلخی موجود ہے وہاں تک تلخی بہت ہے چکی ہے ملک میں لیکن اگر یہاں پر یہ بات کی جائے کہ اللہ کا کہہر نازل ہو خدا کا واسطہ اس سے میری میں تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر سکتا ہوں کہ یہ باتیں ان سے استناب کیے جائے اور میں ہمیشہ یہ باتیں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عدالت کے اندر پاکستان کی عدالتوں میں صبح اللہ صبح لوگ جب جاتے ہیں تو اس میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو غلط کہہ رہا ہے وہ قرآن اٹھائے آپ دونوں طرف سے قرآن اٹھائیں اور اس میں قرآن میں یہ حلف ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کریں تو اللہ کا کہہر نازل ہو اب اللہ کا ایک تو غلط ہوتا ہے نا ان میں سے جب مقدمہ چلتا ہے تو ایک تو غلط ہوتا ہے نا تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہر روز عدالتوں میں پورے ملک کی عدالتوں میں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ قرآن جو ہیں ان پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم غلط بول رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا کہہر نازل ہو اللہ کا کہہر یہ کہہر کا الفاظ ہے یہ بھی نہیں کہ اللہ سزا دے اللہ کا کہہر نازل ہو یہ اس میں لکھا ہو اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری کئی ریٹائر جیس صاحبان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ روٹ صاحب ہم نے قرآن اٹھا دیا ہو گیا عدالتوں سے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کے کیونکہ ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں نا ان میں تو ہم نے وہ اور یہ پروفیشنل جو گواہ رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اور وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم نے قرآن رکھنا بند کر دیا عدالتوں کے اندر تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ گواہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی قرآن ہے قرآن نہیں ہوتا اور کہیں ہوتا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے پچاس کروڑ اور کراچی جو ہے وہ یہ جو روپیہ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ اور یہ نیچے گیتا جا رہا ہے اور یہ مزید اب یعنی اس میں آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ سعودی عربیا اسیسمنٹ کرے گا وہ پتہ نہیں بلومبرگ کی سٹوری ہمارے پاس ہے یا نہیں اگر اگر بنی ہوتا تھوڑی در میں انہوں اس کو دکھائیں گے بلومبرگ نے غجیب سٹوری دیئے یہ سٹوری بلومبرگ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے یہ یہ میں اس کو بالکل سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے آئی ایم ایف سیکس اشورنس on سعودی فنڈنگ to پاکستان یعنی پہلے جو ہے وہ سعودی aims to ensure follow through on four billion commitment آئی ایم ایف doesn't want funding gap after its own loan یعنی آئی ایم ایف جو ہے ایک منٹ ہے رہے ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو اس کو سلائٹ کو رکھیے گا پلیز ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے دے گا اور آئی ایم ایف کے پیسے جب آ جائیں گے تو اس کے بعد سعودی عربیہ بھی پیسے دے گا اور یو ای بھی دے گا آئی ایم ایف نے اب سعودی عربیہ کے اوپر ڈالا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو چار billion دیں گے اگر دینے ہیں آپ نے تو ہم شیر ہم جاری کریں اگر آپ نے نہیں دینے بعد میں تو شاید ہم رک جائیں یعنی سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے کر لیں ہمیں یہ اب آئی ایم ایف نے ایک سعودی عرب سے ایشورنس بلومبو کی کہہ رہا ہے میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس کا میں کس سے پوچھوں کس سے بات کروں کس سے سوال کروں کس سے میں کیا میں نہ شاکترین صاحب کی نہ میں مفتا اسماعیل صاحب کی نہ میں جو ہے وہ کہ مجھے سمجھ سے میری یہ بالا تار ہے بات کہ ہم یہ یہ کیا ہے اس کی کوئی وضاحت کرے گا کوئی بیان کرے گا اس سٹوری کی بلومبو کی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے سعودی عرب سے سعودی عرب کیا تیار ہے پاکستان کو اگر ہم پیسے دے دیں اور سعودی عرب یعنی یہ دن بھی آنا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنن نہیں ہے یہاں پہ خرید و فروغ جا رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت میرا خیال ہے انڈیا اور چائنہ کی بھی ایسی لڑائی نہیں ہے ہو رہی ان کے درمیان بھی کوئی باتچیت ہوتی ہے کسی لیول پہ یا امریکہ اور چائنہ کی بھی ایسی لڑائی نہیں ہو رہی یا یعنی دشمن فوجیں ہوتی ہیں نا ان کے درمیان بھی اس وقت اس وقت پاکستان انڈیا کے درمیان بھی ایک سیف سائر ہوا ہوا ہے یہ بہت بہت خوش آئند ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت یہ نیا فرانڈ نہیں کھلا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے اور اسی لئے میں نے مثال دی انڈیا اور چائنہ کی یا وہ پہلے تو ہماری جنگیں ہوئی ہیں میں اس وقت کی بات اس وقت میں نے سیاست کو ایسے رخ پہ جاتے نہیں دیکھا کہ بالکل جو ہے نا وہ جیسے فوجیں جیسے دشمن خدا کہہر مطبع فتوے مطبع جیسے ہوتا ہے نا بالکل ملک کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا لائن آرڈر جو کلیپس ہوتا ہے نا سسٹم کا اور یہ جو ہے یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر یہ پھر تصادم ہو جاتا ہے پھر کال لوگ لوگوں کے آساب آساب کو بھی چھوڑ دیں لوگ ویسے ہی آساب چھوڑ دیں اثر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لوگوں کے گھروں کا جو بل آنے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا پھر بجلی آئی ابھی مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ بجلی بجلی الگ ہے بجلی الگ ہے ڈالر دے کر آپ پیٹرل لیتے ہیں تو جب ڈالر مہنگا ہو گیا تو پیٹرل لینے کے لیے آپ کو کتنے روپے ان کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو پچاس آٹھ روپے وہ بڑھتا رہے گا وہ چلے جائیں گی اور پیچھے ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا تو یہ پورا اور اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ ارب اربوں اور کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں اچھا اور اس میں اب یہ آہ معاملات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے ہاتھ سے مطلب میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بہت سارے فیصلوں میں شاید ہم بطور ایک ریاست یا پاکستانی کے طور پہ سیاسی اپنی واستگیوں سے ہٹ کے ہم کچھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں بہت سی جگہوں پر لیکن آج جب میں نے بات سنی ہے اور یہ مجھے ایک تو روپیہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اور پھر اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کی بلومبک کی سٹوری کہ پہلے سعودی عرب سے بات ہوگی پھر یہاں سے ہوگی اچھا جی اور اس کے بعد روپیہ جو گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگ اس کے نتیجے میں جو طفان آنے والے میں گئی اربوں روپے کا اربوں پتہ نہیں کتنے ہزار ارب کا کرزہ چڑ گئے ہیں لیکن ایک روپے ہم بات پہلی کہہ چکے ہیں لیکن ایک روپے ہوتا ہے تو اتنے ہزار ارب کا کرزہ تو یہ تو اب فری فال ہے اس کا کوئی جو ہے وہ آم معاملہ حل نہیں ہونے جا رہا میں آپ کو صرف سری لنکا کے حوالے سے ایک بات اپگیٹ کروں آپ کو اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ صورتحال جب خراب ہوتی ہے نا اللہ کرے کے معاملہ سنبھل جائے آہ رنیل وکرے منسے میں ان کا نام ہمیشہ تھوڑا سا لینے میں جی وکرے منسے آہ تھوڑی سی میں غلطی کرتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں وہ جو ہیں آج سری لنکا کے آٹھ میں صدر منتخب ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہنگامیں افرہ تفری ختم نہیں ہو رہی ہے ملک میں اور افرہ تفری جو ہے وہ ختم اس لیے نہیں ہونے جاری وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ آہ ان کو آہ بہت سے ووٹ ملے ہیں سو سے اوپر ان کے ووٹ ہیں اور پارلیمنٹ سے لیکن ان کا جو آہ ان کی جو سیٹے ہیں وہ صرف ایک اپنی سیٹ ہے اچھا اور ان کو سارے کے سارے جو ووٹ ہیں وہ ڈالے ہیں راجہ پاکسا جو خاندان ہے اور ان کی جو پارٹی ہے ان کی پارٹی اس صدر تو چلے گئے لیکن مہندہ راجہ پاکسا ابھی تک سی لنکا میں ان کے بھائی اور جو باقی فیملی وہ بھی ساری بھائی ہیں تو انہوں نے جو ان کی پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہے تو ان کی پارٹی نے ان کو ووٹ دے کے یہ جو ہے وہ صدر بنا دیئے اچھا اس میں جو ہے ہماری دعا ہے برادر ملکہ کے سی لنکا یہ سنبھالنے صورتحال کو یہ سے پہلے پانچ دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی مدت پوری نہیں کی بطور وزیراعظم اور یہ چھٹی دفعہ وزیراعظم بنے تھے لیکن وہ بھی مدت پوری نہیں ہوئے اور یہ صدر بن گئے اور یہ صدر بنے ایک سیٹ کے ساتھ اچھا مظاہرین جو ہیں یہ وہ صدر ہیں جن کا گھر جن کا گھر بطور وزیراعظم جلا دیا تھا ٹھیک ہے جن کے گھر کو نظر آتش کر دیا تھا اور ان یہ صدر تو الیکٹ ہو گئے لیکن مظاہرین دوبارہ سڑکوں پہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مطلب ان کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ راجہ پکسے نہیں ہیں یہ ان سے آٹھ یا دس گناہ زیادہ جو ہیں وہ ایک لفظ اسمال کر رہے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مگر وہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مظاہرین نہیں اٹھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان کی آہ کونٹینویشن ہے یہ ان کی پروکسی ہے اور یہ تو یہ راجہ پکسے کی پارٹی نے ساری پارٹی نے سارے پارٹی نے وہ ان کا تو اپنا ایک ووٹ ہے تو ایک ووٹ کے ساتھ صدر کیسے بن گئے صدر سارے اچھا یہ ان یہ جس پارٹی کی ہیں وہ پارٹی سل لنکا یہ خود جس پارٹی کی ہیں ایک ووٹ یہ سل لنکا کی سب سے پرانی پارٹی ہے لیکن اور ان کے والد بھی بڑے آہ مطبعہ کے میڈیا بڑا میڈیا گروپ ایک اس کے جو ہیں وہ مالک رہے ہیں اور ان کی فیملی یہ سیونٹی سیون سے غالباً پولیٹکس میں لائر ہیں بڑے زبردست ان کی پرسنیلٹی دنیا ان کو جانتی ہے وہ دیر آزم رہی ہیں ٹیکنوکریٹ کے طور پر زیادہ ان کو کہا جاتا رہا ہے ان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہی تھے دنیا میں ان کے اسیپٹیبلیٹی ہے ان کے باہر کے ملکوں میں اسیپٹیبلیٹی ہے سیری لنکا اسٹریٹ پہ نہیں ہے سیری لنکا کی جو سڑک ہے اس پہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اصل مسئلہ جو ہے یہ یہ نہیں مسئلہ کہ آپ کو واشنگٹن میں کون جانتا ہے بیجنگ میں کون جانتا ہے لندن میں کون جانتا ہے یا پریس میں کون جانتا ہے یا آپ کو تہران میں کون جانتا ہے یا آپ کو ابودابی میں آپ ایشو یہ ہے کہ آپ کو سیری لنکا کی سڑک پہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہاں پر کیا فیل وہاں پر یہ صورتحالے کے مظاہرے اور اس کے نتیجے میں وہ پھر بڑھ رہے ہیں اچھا انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اس نے جو ہمارے اوپر جو ایمرجنسی ہوئی جو کریک ڈاؤن ہوا بار بار راجہ پاکسا کے ساتھ وہ تو انہوں نے یہ کرواتے رہے ہیں یہ تو وزیراعظم تھے انہوں نے کریک ڈاؤن کروایا ہے انہوں نے کروایا ہے سارا وہاں پر پوری ایک نسل سری لنکا میں ایک پوری نسل کیونکہ وہاں پہ سکول پرمنٹی بند ہو گئے جی فیول نہیں ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر زیرو زیرو اور ویسے دیکھا جائے تو مائنس پتہ نہیں چالیس پچاس بلین جو دینے انہوں نے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اسکول بند ہو گئے ہیں اور کیونکہ فیول نہیں ہو رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آج کیا بات ہو رہی ہے کہ اتنے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اتنے گھنٹے کے لیے ہم کو جو ہے وہ کاروبار بند کر دینا چاہیے اتنے ہمیں راشننگ شروع کر دینی چاہیے ایک زمانے میں پاکستان میں وہ راشن کارڈ ہوا کرتے تھے ساٹھ اور ستر کی دیائی میں راشن کارڈ یہ ہوگا تھے لوگ راشن راشنگ ہوتی تھی چینی کی یعنی چینی آپ نے لینے جانا ہے تو وہ ایک راشن کارڈ ہوتا تھا ایسے پیلے سے رنگ کا یا میرا خیال ہے اور اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں آپ کو اتنی چینی ملے گی اچھا اس سے زیادہ چینی نہیں ہوتی تھی پاکستان میں میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کو یاد ہوگا کہ وہ راشن کارڈ کیا ہوتا تھا اور راشن کارڈ کے اوپر آپ کو چینی ملتی تھی اتنی چینی آپ نے استعمال کرنی ہوتی تھی اور نہ وہ بلیک بلیک کا سوال نہیں تھا وہ راشن کارڈ کے لکھا جاتا تھا کہ آپ کہاں سے ہیں کس گھر سے ہیں کیا آپ کا پتہ ہے کیا اور اس گھر میں اتنی چینی گئی اور پھر آپ ایک ہفتے کے بعد آئیں گے اور راشن کارڈ پہ آپ چینی لے جائیں گے اب اس میں آپ نے حلوہ پکانا ہے آپ نے کھیر بنانی ہے آپ نے جو مرضی کرنا ہے چائے میں کتنی لیکن آپ کو راشن ہوتی تھی چینی کی پاکستان میں اس کے بعد ہم ہم نے ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ ہم اپنے پیروں پہ کڑے ہوئے چینی میں اور پھر اتنی ترقی کر گیا کہ چینی ہم نے باہر اس مغل کرنے شروع کر دی اور اس مغل کر کے پھر چینی باہر سے مگوانی شروع کر دی واپس مہنگے دامو مطبع یہ ایک ایک علمیہ ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بڑھ جا چکے ہیں اچھا مطبع ہم راشن کارڈ سے خود کفیل ہوئے خود کفیل سے اتنا ہوئے کہ باہر بھیجنے شروع کی باہر بھیجنے کے بعد مغل نہیں شروع کر دی اور پھر باہر سے مگوانی شروع کر دی مہنگے دامو اچھا اس اب ایشو یہ ہے سارا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ سرلنکا کی شرک جو ہے وہ اب واپس نہیں آ رہی اب آپ لوگوں کو کیا کریں گے اچھا اسی دوران یہ ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لارجر گیم ہے دنیا میں بڑا ایک لارجر گیم ہے جس کے مختلف پتے سیٹ ہو رہے ہیں گریڈ گیم نیو ورلڈ آرڈر کسی انداز میں یا جو بھی ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ آم یہ جو آئی آئی ایٹو یو ٹو ابھی ہوا تھا سمیٹ ہوئی تھی جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا دورہ ہوا اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آم یہ آم یعنی اس میں موجود تھے چار موالک چار موالک موجود تھے انڈیا انڈیا تھا اسرائیل تھا اس میں امریکہ تھا اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس تھے ٹھیک ہے یہ ملک تھے سارے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے ایک ملاقات کی اور اس ملاقات آہ کا بظاہر فوری طور پر تو جو ہے وہ کوئی ہمیں خاص اس کا اثر نظر نہیں آیا لیکن ایک بڑی ڈیویلیپمنٹ اس میں ہوئی ہے اچھا اس ڈیویلیپمنٹ کی کا ذکر کرنے سے پہلے میں صرف یہ بتا دوں کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں نا وہاں پر اس کو انڈیا یہ آہ انڈیا چائنہ معاملہ ہے سری لنکا انڈیا چائنہ کا مطلب ہے امریکہ اور آہ آہ چائنہ سری لنکا اس آہ بڑے آہ لارجر گیم کے لئے پیٹے میں آ گیا ہے اپنی پوزیشنی کی وجہ سے تو وہاں پر جو نعرے وغیرہ لگ رہے ہیں اس میں کچھ نعرے ایسے ہیں جو انڈیا کے خلاف ہیں جو وہاں پر مظاہرین ہیں جی اس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ اور اس کا خطرہ یہ ہے کہ اسپل اوور نہ ہو جائے کہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اسپل اوور کا خطرہ پڑوسی ملکوں میں ہمیں جیسے افغانستان کے حالات خراب تھے تو پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ کیا تھا کہ وہاں سے مستقل اسپل اوور ہو اسپل اوور ہو یعنی ادھر کے حالات ادھر 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 اور ابھی بھی جا رہی ہے ابھی بھی وہ ختم تو افغانستان مکمل طور پر سٹیبل تو نہیں ہوا تو سری لنکا اسی طرح سے چونکہ ان کی ایک تامل اور ایک مذہب کے حوالے سے وہ انڈیا کے ساتھ ایک لنک ساؤتھ انڈیا جو میں بتا چکا ہوں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپوزیشن پارٹیز نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہمیں ہنگامی اجلاس کال کیا جائے اور انہوں نے پرائیم سر مودی نے پھر ہنگامی اجلاس کال کیا اپوزیشن پارٹیز کا اور میں یہاں پہ نیوز ایٹین کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ سری لنکا کرائسیس ویری سیریس جے شنکر ان کے کہہ رہے ہیں آل پارٹی کانفرنس میں آہ کیونکہ آل پارٹی کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسی صورتحال اگر بھارت میں پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا اچھا بھارت میں تو ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی جاری غالباً لیکن اس کا سپل اوور کی چانسز ہیں مطلب میں اللہ کرے کہ نہ خدا نہ کرے کہ کوئی دنیا متحمل نہیں ہو سکتی تو خانہ جنگی کی ایسے حالات کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو انڈیا نے وہاں پر اپنی اچھا وہاں پر ایک آدھ سٹیبنگ کا واقعہ بھی ہوا ہے سری لنکا کے دن انڈین شہری کا انہوں نے پھر ان کے جو ہے وہ انہوں نے ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ ہم بالکل یہ جو کھو یہاں پر پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں نہیں ہے بلکہ ہم مدد دے رہے ہیں سب کچھ لیکن ایک ماضی ایک ایک سلسلہ ہے سارا جس کی وجہ اچھا اب مسئلہ یہ سارا کہ یہ تو وہ سڑک سڑک کو اگر کابو کر لیا انہوں نے نئے پریزیڈنٹ نے اور یہ ثابت کر دیا کہ میں راجہ پکسا نہیں ہوں مطلب میں آگے اس کو لے کے جانے کو تیار ہوں اور وہ ماضی جو ہے پچھلا وہ سارا وہ اس سے نکل کے آگے یہ بھی تامل کریک ڈاؤن جو ہوا تھا اس میں یہ بھی شامد جی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا ٹھیک ہے نا یہ بھی بڑے امپورٹنٹ کریک ڈاؤن کے دوران یہ بھی اچھا تو ان کو بھی اسیپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ مظاہرین تو اس کا سپل اوور نہیں ہونا چاہیے انڈیا میں ورنہ معاملات خراب ہوں گے تو سری لنکا کو کنٹرول کرنا اور آرام سے کنٹرول کرنا نہیں کہ آپ گولیاں مار دیں لوگوں کو یا وہ تو مظاہرین تو نکلے ہیں یا آپ ان کو ان کی مدد کریں چائنا غالباً ان کی مدد کرنے جا رہا ہے آئے میں بھی فوری طور پر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہاتھ سے نکل گئے سری لنکا بلکل مطلب وہاں پر صورتحال یہ صدر جو ہیں ان کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے تاکہ ملک اسٹیبل ہو جائے کیونکہ یہی رستہ ہے واحد اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سری لنکا کو بیل آؤٹ اب کون بیل آؤٹ کرے گا کیسے کرے گا کس شرپے کرے گا یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے پاکستان چند ہفتوں کے فاصلے پہ ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں اور اگر ہم نے حالات نہیں سنبھالے تو شاید یہ ہفتے جس حساب سے روپے آ ڈی ویلی ہو رہا ہے یہ ہفتے سکڑتے چلے جائیں کیونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں اور ملک تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے میں جو بات کہہ رہا تھا وہ میں جو میں نے اب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو پیوٹین یہاں سے ہو کے گئے پیوٹین یہاں سے ہو کے گئے اور اران سے اور طیب اردگان بھی ہو کے گئے اور پیوٹین بھی ہو کے گئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات انہوں نے جو واپس جانے کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نورٹسٹیم ٹو جو ہے نورٹسٹیم ون جو کہ کل تک بند ہے جو دس دن کے لیے بند ہوئی تھی جہاں سے ایک تیائی گیس آتی ہے یورپ کو میں ہو سکتا ہے کہ اس کی آنے والے دنوں میں میں سپلائے کم کر دوں اور ہو سکتا ہے یورپی یونین نے آج آہ وان کی ہے سارے ملکوں کو یورپ کے کہ یہ جو ہے یہ آہ گیس ختم ہو سکتی ہے رہیہ کی وہ یورپ جو کہ کلائمٹ چینج سب سے زیادہ کلائمٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں بوری دنیا میں سب سے محصر آواز اگر کلائمٹ چینج پہ اٹھتی ہے تو وہ یورپ سے اٹھتی ہے اور یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی کل جنگلوں میں کل لندن میں کئی جوگوں پہ آگ لگ گئی تھی سارے اور ایک بات ایک خبر ایک کہ یورپ اگلے چند سالوں میں اب دو دوہزار پینتیس انہوں نے رکھا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دوہزار پینتیس سے پہلے وہ اگلے تین چار سالوں میں وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں بند ہونے جا رہی ہیں بین ہونے جا رہی ہیں اگلے چند سالوں میں الیکٹرو کے جا رہے ہیں اور کیونکہ اگر گیس بند ہوتی ہے تو آپشن کیا ہے کوئلہ کوئلہ تو کوئلہ گئے تو پھر گلائمٹ چینج کے پر آپ بات کریں کیا آپشن ایلنج جی تو کلین انرجی نہیں ہے تو یا الیکٹریک یا نیوکلی جو بھی لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے کھایا کہ گیس کے لیے گیس کمپلیٹ رشیہ کی گیس بند ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہاں پر جو ہے وہ اچھا یہ الزیرہ پروٹیسٹرز میٹ پہلی پروٹیسٹرز میٹ آفٹر آہ وکرے مینگ سے وکٹری وہ اپنی جگہ موجود ہے الزیرہ ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ مزاہرین سڑکوں پہ موجود ہیں اور مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انہیں مانیں گے تو یہ پروٹیسٹرز جمع ہو رہے ہیں آپ کوٹ کر دیتے ہیں اچھا اور ڈی ٹی بی پھر کہہ رہا ہے کہ انڈیان مین انجرڈ نائٹ اس آرڈ نیر کولمبو جو سیکنڈ نیوز ہے ہماری کے انڈیا جو ہے وہ ہائی کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ ملے ان کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس کا سپل اوبر نہیں ہونے چاہیے اچھا ایک بات میں گوتم ادانی ایک انتہائی امیر شخصیت ہیں بلکہ ایشیا کے سب سے امیر شخص ہیں گوتم ادانی اور گوتم ادانی جو ہیں ان کے پاس ٹوٹل جو ان کی انڈیا سے ہیں اور تیرہ جو سی ٹرمینلز ہیں انڈیا کے وہ ان کے ان کے پاس سب سے زیادہ جو میری ٹائم کومرس ہے اس میں یہ انوالو ہیں اور ان کی جو سرمایکہ ان کے پاس ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی ایک سو سولہ بلین ڈالرز کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 106 بلین ڈالرز ان کے پاس ہیں اچھا اور انہوں نے 116 بلین ڈالرز ہیں اور انہوں نے ان کا ذکر میں کیوں اور یہ پرائیم ایسٹر موڈی کے بڑے قریب ہیں انہوں نے حیفہ جہاں پر بیلٹ اینڈ روڈ چائنہ حیفہ کی بندرگاہ خرید لی ہے اور یہ جو ہے اچھا اب یہ یہاں پر ہم کوئی بھی یہاں پر اگر ہم دکھا سکیں کوئی ریفرنس اچھا اب اس میں جو ہے issue یہ ہے سارا richest man in asia just bought israel's haifa port اچھا issue اس میں یہ ہے کہ یہ وہ haifa port اچھا haifa port سے جو ہے یہ انہوں نے tweet بھی کیا ہے گوتم ادانی کا tweet ہے delighted to win the tender for privatization of port of haifa in israel with our partner گیتا ہوتی ہے israel کی company لیکن 55% shares گوتم ادانی کے ہیں اچھا immense strategy and historical significance both nations proud to be in haifa where indians led in 1918 اچھا یہ بڑی interesting بات ہے 1918 میں جب برطانیہ کا راج تھا اس پورے برطانیہ کا راج تھا تو haifa کی بندرگاہ سے ہندوستان کی فوج جو گئی تھی کیونکہ ہندوستان سے بھی گئے تھے نا پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے دوسری جنگ عظیم میں بھی گئے تھے تو پہلی جنگ عظیم میں حیفہ کی بندرگاہ استعمال ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف اچھا اب انہوں نے حیفہ کا جو یہ جو 1918 لکھا ہے نا تو یہ میسیج جو ہے یہ ٹرکی کو بھی ہے کہ 1918 اس بندرگاہ پر تاریخی بندرگاہ پر گئے ہیں جہاں پر انڈین آرمی نے جی انڈین آرمی 1918 میں جہاں پر انہوں نے لیڈ گئے تھا اچھا 1918 میں ٹرکی سلطنت عثمانیہ یہ اس وطاری یہ چیزیں جب ٹرکی کے اچھا اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی بیلٹن روڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایشو یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ ایسی ہے یہ انہوں نے شاید پچپن سال کے لیے لیس پہ لے لیے جگہ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو قریبی موجود ہے اور یہاں چھٹے جو سکسٹ فلیٹ ہے امریکہ کا اس کا ایک حصہ یہاں موجود ہے اور اسرائیل کی بھی وہ سب میریز موجود ہیں جو سیکنڈ سٹرائک سیکنڈ سٹرائک نیوکلئیر کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں حیفہ پہ سیکنڈ سٹرائک یہ پہلی سٹرائک ہو جائے خدا نہ خلطہ کہیں پر بھی ہو تو کسی جگہ تو پھر دوسری سٹرائک کے لیے جو ہوتا ہے کہ جہاں پہ رکھی جاتی ہیں سب میریز پانی کے نیچے یا ادھر ادھر تاکہ دوسری سٹرائک پہلی سٹرائک کے بعد کچھ بچ جائے دوسری سٹرائک کریں تو وہ فیسلیٹیز حیفہ پہ بیان ہوتی ہیں اسرائیل کی اور پلس یہ کہ وہاں پر چائنہ موجود ہے بی بی حیفہ ایک حیفہ پورٹ ایک حیفہ بے ہے ٹھیک ہے وہ پچیس سال کے لیے چائنہ موجود ہے تو وہ ایک قریب وہاں پر جو ہے ابھی اس پہ ابھی اس پہ ایکزیک کلیریٹی چائنہ کی بیلٹ اینڈ ڈوڑ کیونکہ وہ انہوں نے اسرائیل نے پریشر میں آکے پریشر میں آکے انہوں نے چائنہ کی بیڑنی لی چائنہ اس کی بیڈنگ بھی کر رہا تھا اچھا چائنہ نے بھی بیڈ ڈالی انہوں نے چائنہ کی بیڈ ریفیوز کر دی یو ہی نے ویڈرو کر لی اور اس جو اسرائیل ایکسپیک کر رہا تھا اسرائیل وہ پچپن پرسنٹ زیادہ انہوں نے پیسے دے دی ہے اور یہ اٹھا لی اب سوا اب یہ وہاں پر انڈیا اب اس کا اثر جو ہے فوری اثر اس کا وہ یہاں پر آپ کو انڈو چائنہ ریلیشنز میں اور پیسیفک میں آپ کو نظر آئے گا سر بریکا وقت ہوئے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ڈیالوگ ٹوٹ رہا ہے یہ ڈیالوگ خراب ہو رہا ہے انڈیا اور چائنہ کا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں بلکل ہے سر ادھر سے ادھر ادھر انڈیا گیا انڈیا میڈلیس میں انٹر میڈلیس نا انڈیا میڈلیس میں گیا یہ جو ہیں گوتو مدانی یہ پہلے سے اسرائیل اسرائیل کے ساتھ جو اسلا وغیرہ اس میں بھی دیلز میں تھے بلکل اور اسلا ٹھیک ہے لیکن یہ جو بندر کا پہ جانا ہے یہ چائنہ ہے یہ ایک میسیج ہے تو چائنہ ادھر اب چائنہ کیا رسپونڈ کرے گا بلکل سر بریک لے لیتے ہیں واپس آکے بات کریں گے آپ سے مزید ناظرین اور پاکستان میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے کواہ حلال ہے یا حرام ٹھیک ہو گیا ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں ویکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر صاحب مستا اسماعیل صاحب کے جانب سے جو آج کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی مہنگی کرنے کے پابند ہے ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ راک صاحب ساری سیچویشن انڈر کنٹرول ہے اور معاشی بہتری آنے والی ہیں آنے والے دنوں میں لیکن ابھی بھی شرائط اور ابھی بھی وہی مطالب ہے نہیں کوئی کسی قسم کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہونے جاری اور ہمیں خود فریبی سے نکلنا چاہیے اور کافی دن سے یہ بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے اب تو تھوڑی سے مجھے بھی عجیب سا ہی لگتا ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ سیاسی عدم استحقام کے بغیر معاشی عدم استحقام آئی نہیں سکتا اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئی بڑی عجیب سی بات دکتی ہے اور میرا خیال سے اس بات کو کئی دو تین سال ہو گئیں شاید کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خطے کے حالات دنیا کے حالات وہ پاکستان کو دیکھیں آپ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مطلب اس وقت ہر ملک کو اپنی پڑی ہے اور اپنی ہی پڑی ہونی چاہیے مطلب بھارت کو یہ سوچنے ہیں کہ بھارت کو اپنے ہی سوچنے ہیں ٹھیک ہے مطلب سعودی ارے بھی اپنا سوچ رہے مطلب ملک اپنا سوچ رہے مطلب ملک اپنا سوچ رہے آپ دیکھیں یورپ میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ کلائمٹ چینج میں لیڈرز ہیں دنیا میں اور انہوں نے یہ ساری مومنٹ جتنی ہے یورپ سے اٹھی ہے کہ جی آپ کلین انرجی پہ جانا ہے یہ آپ نے کس طرح سے ٹھیک پوری ریسرچ لیکن لوگ لیکن کیا ہوا اور وہ اب اس کے نتیجے میں یہ جنگ کا بہت بڑا اثر کیونکہ گیس بند ہو گئی یہ تو تیزی اب لوگ کیا کوئلہ دیکھیں نہیں جرائیں گے نا کیسے ہوں گا راشننگ کریں گے چورو فوری طور پر راشننگ شروع راشننگ شروع ہونے جاری ہے یورپ کے اندر گیس کی ٹھیک ہے یورپ کے اندر گیس کی راشننگ شروع ہونے جاری ہے آپ کیا یہ تصور کر سکتا تھا کوئی شخص کی گیس جو ہے اس کی راشننگ ہوگی اور کمپلیٹی کٹ آنا چرو جائے گی گیس کچھ عرصے کے بعد تو یہ جو ہے یہ لیکن نیو یورک ٹائمز ساتھویں خبر یورپی نیشنز آر آسٹو ایمیجرلی سٹارٹ راشننگ نیچرل گیس ٹھیک ہے گیس کو جو ہے وہ اس کی راشننگ اس کی راشننگ شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے آجھا یہ دیکھیں آپ الائی آو آوٹسٹ سیری لنکان یعنی یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا یہ نیو یورک ٹائمز کے سٹوری دیکھ لیں وہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ اس انہی کے الائی تھے چونکہ اس لیے جو ہے وہ انہی کو واپس لائے گیا تو یہ دونوں سٹوریز اچھا اس میں اس میں میں صرف ایک بات یہاں پہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ کل کلیریٹی آئے گی کل اس بات کی کلیریٹی آئے گی کہ رات کو عمران خان صاحب کے کھانے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں کل عمران خان کل چلے جائیں گے وہ رات کو جو کھانا دیں گے تو کل کلیر ہو جائے گا کہ ان کے کھانے میں اچھا جو اسطیفے ہیں اسطیفے جو ہیں وہ خرید دے گئے ہیں وہ یہ ان کا نکتہ نظر کیا بن رہا ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے تھے یہ جو سات آٹھ نمبر اگر نکلتے ہیں تو اگر نکلتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے تھے تو ہمارے تو ایک سو اٹھتر لوگ ہیں تو آپ نے یہ دس سیٹیں ہیں تو پرویج علیہ ساب کو بنانا اب چینج نہیں ہو سکتا کینڈیڈٹ بلکل سر وہ جو فیصلے کے مطابق ٹھیک ہے تو پرویج علیہ صاحب ہی ہے اور شجاہ صاحب نکلتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہتا ہے جی اور پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہیں اور یہ سندھ ہاؤس میں ہوا نا سندھ ہاؤس ٹو میں اچھلی کہہ رہا ہوں تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کریں گے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے بہت شکریہ ناظرین کل انشاءاللہ ضبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نا حلالی کو جاست دیجئے اللہ حافظ جی رہا ہوں تو اپنا دوستان اشید داروں گردونوہ کی لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی